اسلام علیکم میں آپ کا ہوسٹ محمد قاسم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایم کیو بوس اللہ سے امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج شبہ میراج کی رات ہے آج کے رات کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہم سب کی بخش مغفرت فرمائے اور سیدھے رستے پر چلنے کی تفعیق عطا فرمائے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کے سلطان طغر البیگ اس کے بتیجے سلطان علی پرسلان کے اخلاق و کردار پر بات کریں گے وہ کیسا تھا ٹھیک ہے تو ویڈیو کے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہارا آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین سلطان علی پرسلان آپ بڑے خدا ترس اور غریب پرور تھے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا گزر مرد میں خرسین کے فکرہ سے ہوا آپ ان کی حالت راز کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی یا اللہ ان غریبوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے ناظرین رمضان المبارک میں پندرہ ہزار اشرفیاں صدقہ کرنا آپ کا ممول تھا ملک کے طول و عرض کے فکرہ و مسکین کے نام ایک ریجسٹر میں درج کر رکھے تھے جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی ریا خوشحال تھے اور خراج کی حقیقی آمنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا اور سلانہ خراج یک مارگی لینے کی بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے دو مرتبہ لیا جاتا تھا تاکہ لوگ آسانی سے خراج اور اس کا ادا کر سکیں صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں ایک غرضیہ لکھا جس میں وزیر مملکت نظام الملک توسی کی شکایت کی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے آپ نے نظام الملک کو بلا بھیجا باز پرس کی اور کہا اگر یہ شکایت صحیح ہے تو اسے سنجیدگی سے لوں گا اپنے اخلاق کو سوارو اور اپنی اصلاح کرو اگر یہ الزام ہے تو شکایت کنندہ کی غلطی کو معاف کر دوں گا رایہ کے مال کی حفاظت کا جذبہ ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ایک غلام نے اپنے کسی ساتھی کا تہبند چرایا ہے تو آپ نے اسے سولی پر لٹکا دیا یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف و حراس چھا گیا اور اس عباد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا ناظرین آپ بادشاہوں کے سوانہ حیات ان کے اخلاق و کردار اور شرعی احکامات پر مجتمل کتابوں کے متعلق سے خاصا شغف رکھتے تھے جب آپ کو اپنے حسن و کردار اور افائے احد کی بدولت دنیا اسلام میں شہرت نصیب ہوئی تو کئی فرما رواؤں نے خود بخود آپ کی اطاعت قبول کر لی اور مخالفت ترک کر کے آپ کے ہم نواب بن گئے معورہ النار سے لے کر شام تک کے دور دراز علاقوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اتحاد کر لیا ناظرین آج کی ویڈیو میں ملتے اگلی ویڈیو میں تب دکھ دیجئے اجازت اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اللہ نگ ملتے ملتے